ہیکر نے آپ کی انسٹرگرام اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا یوزر نیم بھی چینج کر دیا موبائل امبر بھی چینج کر دیا یہاں تک کی ایمیل بھی چینج کر دی تو اس ویڈیو میں ہم جانے ہیں کس طرح سے آپ اتنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کو جائے ریکوبر کر سکتے ہیں اگر آپ کا موبائل امبر بھی اپڈیٹ کر دیا ایمیل بھی اپڈیٹ کر دیا اور آپ مطلب ریکوبر کرنے کی کوشش کریں اور آپ ریکوبر نہیں کر پا رہے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں تو guys اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو جو اس روح سے لے کے ان تک دیکھنا ہوگا اگر آپ نے کوئی بھی step miss کیا تو سائد آپ recover نہ کر پائیں اور بعد میں بولیں کہ ویڈیو اچھی نہیں ہے آپ نے صحیح سے نہیں بتائے تو جو step میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی سے آپ کو کرنا ہوگا ان steps کو آپ کو follow کرنا ہوگا اگر آپ کا mobile number email don't update ہوگا username بھی update ہوگیا تو آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو instagram کو recover کرنے کے لئے hack account کو recover کرنے کے لئے آپ کو چلیے آنا ہے chrome browser میں اوپر آپ کو three dot پہ کلک کرنا ہے اور ان کو گلے tab پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو search کر لینا ہے instagram hack recover یہ آپ کو search کرنا ہے اور یہ چیزے آپ کو search کر دینا یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھنے کو ملے گا hack instagram account اگر ایک بار ہم اس پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دو چار لنک دیکھنے کو ملتی ہیں widget this page تو گئیس یہاں پہ میرے ساپ سے ہاں بلکل صحیح آیا ہوں اور اس پہ بھی آپ کلک کر کے آ سکتے ہیں بڑھنا آپ کو یہ جو hack instagram account آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس link پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ایک option دیکھنے کو ملے گا if you think that your instagram account has been hacked آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو widget this page پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کو یہ app میں open کرنے کے لئے بولا ہے تو چلیے app میں open کر لیتے ہیں اور leave کرتے ہیں اور app میں اسے open کر لیتے ہیں تو چلیے ہم app میں open کر لیتے ہیں app میں کچھ اس type کا option دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے my account was hacked تو آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اور جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کو next پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ next پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے mobile number, email اور username enter کرنے کے لئے بولا جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی میرا تو username change ہوگا mobile number بھی change ہوگا email بھی change ہوگا کوئی بات نہیں change ہونے سے ایسے change نہیں ہوتا ہے instagram کے server میں save بنا رہتا ہے آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہے یہ الگ type کا form اگر hacker change بھی کر دیتا ہے تب بھی آپ کا جو ہے یہاں پہ account find ہو جائے گا تو چلیے میں ڈال دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو اپنا username ڈالنا ہے email ڈالنا ہے یا پھر mobile number بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور email بھی ڈال سکتے ہیں next پہ آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ next پہ click کریں گے تو آپ کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ اگر hacker نے آپ کی mobile number اور email دونوں کو عار pid change کر دیا ہے تو یہاں پہ نا آپ کا mobile number اور hacker کا mobile number دونوں mobile number آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو اپنا mobile number select کرنا ہے تو اگر آپ کا یہاں پہ mobile number دیکھ رہا ہے تو آپ کو select کر لینا ہے اور next پہ click کرنا ہے ایک بار ہم try another way کو try کرتے ہیں try another way پہ ہم click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کوئی بھی option دیکھنے کو نہیں ملے ہمیں یہی پہ مطلب تھوڑا بہت help کے لیے بولا جا رہا ہے تو چلی ہم ایپ میں ہی کرتے ہیں تو کیا ہوا ایک بار نہ ہم پھر اس سے اسی step پہ چلیں گے تو guys جب آپ کا account hack ہوتا ہے تو آپ کے پاس بہت ہی limited option ہوتا ہے تو guys اس میں آپ کو کوئی بھی help نہیں دیکھنے کو ملے گی آپ کو یہاں پہ اپنا mobile number select کرنا ہوگا یہاں پہ اگر hacker نے mobile number انٹر کیا ہوگا تو اس کا بھی mobile number آپ کو یہاں پہ دیکھے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنا mobile number select کرنا ہے select کرنے کا آپ کو next پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ next پہ کلک کریں گے تو آپ کے mobile number پہ ایک otp آئے گا اس کو آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا اور نہیں انٹر ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ مینوالی انٹر کر دینا ہے تو دیکھتے ہیں میرا mobile پہ مطلب code آیا ہے نہیں آیا ہے اگر نہیں آتا ہے تو پھر سے ہم دوسرا طریقہ آج میں کریں گے تو guys ابھی بھی میرے mobile number پہ جو ہے code نہیں آیا ہے تو ایک بار ہم get new code نہیں try another way پہ کلک کریں گے اور نہیں ایک بار ہم پھر سے weg جائیں گے open کریں گے تو کیا ہوا ایک بار ہم پھر سے کرنے کی کوزش کریں گے next پہ کلک کریں گے اور پھر سے ہمیں اپنا username ڈالیں گے اور next پہ کلک کریں گے تو guys یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنا mobile number select کر لینا ہے تو guys ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ ایک بار whatsapp try کرنا ہے next پہ ہم کلک کرتے ہیں اور next پہ کلک کرنے کے بعد ہاں ہم wait کریں گے یہاں پہ تھوڑا تو guys میری نا OTP آ چکی ہے تو میں نے ڈال دیا confirm پہ کلک کریں گے اس کے بعد دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے please check your code send you can try again سعید میرا code غلط ہو رہا ہے تو guys چلیئے میں ڈال لیتا ہوں اس کے بعد ہم try کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو guys ہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم سے authenticator code پہنچا جا رہا ہے تو اس لیے ہم ڈال دیتے ہیں اس کو بھی کیونکہ میرے instagram پہ two step verification enabled تھا اس وجہ سے سعید یہ hacker نے بند نہیں کیا ہے اور guys اگر آپ کا two step verification on تھا اور وہ اگر بند کر دیا ہے تو آپ کو try another way پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو use backup code کا بھی option دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ یہاں سے بھی جو ہے bypass کر سکتے get support کا بھی option دیکھنے کو ملتا ہے تو ایک بار ہم اپنے authenticator سے try کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو میرے پاس google authenticator ہے اس سے ہم ایک بار try کریں گے اور یہاں میرا code تو چلیے ہم enter کرتے ہیں اور آپ کو یہاں پہ code enter کرنا ہے اور guys اگر آپ کا two step verification بھی change کر دیا ہے اور off کر کے اپنا on کر دیا ہے تو آپ کو نیچے اور option دیکھنے کو ملتے ہیں تو ابھی نا ہمارا process ہو چکا ہے ہمیں password change کا option دیکھنے کو مل چکا ہے میں کسی اور ویڈیو میں cover کروں گا تو ابھی کے لئے اتنا ہی تو چلیے ابھی ہم اتنا password set کر دیتے ہیں اور guys آپ کو نا میں نے جو کچھ بھی process بتایا تو تھوڑا آپ کو الگ کرنا ہے جو بھی میں نے آپ کو اس سے پیچھے دو option بتائیتے ہیں اگر آپ two step verification بند کر دیا ہے اور اپنا authenticator چالو کر دیا ہے کر نہیں اپنا mobile number add کر دیا ہے تو نیچے کچھ step میں وہاں پہ آپ کو video verification کرنا ہے جس کے بعد آپ کو password کا option دیکھنی کو مل جائے گا تو ابھی کے لئے ہم اپنا password set کر دیتے ہیں اور submit پہ کلک کرتے ہیں تو یہ match نہیں کر ایک بار ہم پھر سے try کر لیتے ہیں تو چلی میں نے ڈال دیئے submit پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو یہ جو ہے میں پہلے سے use کر چکا ہوں اس بجے سے یہاں پہ آرہا ہے چلی میں نے دوسرا ڈال دیئے submit پہ کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے بعد ID login ہوتی ہے create a new password that you use before یار ایک بار نہ ہم پھر سے کوئی الگ چی ڈال دیتے ہیں اور submit پہ کلک کریں گے اور اب دیکھتے ہیں ہوتا ہے یا نہیں اور اب ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ password میں نے کبھی بھی use نہیں کیا ہے تو اب ہی تھوڑا میرا internet slow ہے اس بجے سے تو جو کچھ بھی ہے یار اکاؤنٹ سو نیکسٹ پک کرنا ہے اور جیسے آپ نیکسٹ پک کریں گے تو آپ کو یہ پہ کچھ اس ٹائپ سے option دیکھنے کو ملے گا آپ کو یہ پہ try another way پہ دیکھتے ہیں ایک بڑھنا ہم کیا کریں گے ہمیں password تو پتہ چلی گیا ہے اور وہ دوبارہ سے کو کیا کرنا ہے ایک چیز کا بہت دیا رکھ ہے آپ کو اپنا موبائل number update کر دینا ہے اور email update کر دینا ہے اور ہم login پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد ہماری جو آئیڈیا وہ login ہو جائے گی تو کچھ میں نے code کیلئے کل رہا تو چلی میں نے continue کر دیا ہے اور یہاں پہ نیو password set کرنے کے لئے پھر سے بول لائے تو چلی میں set کر دیتا ہوں تو آپ کو بول بھی سکتا ہے نہیں بھی بھول سکتا ہے آپ کی ID جو ہے directly login ہو سکتی ہے continue پہ klik کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری جو ID ہے لاغ in ہو جائے گی تو گائی سکسسپول ID جو recover ہو چکے تو کچھ اس طرح سے آپ امنی instagram account کو recover کر سکتے ہیں